موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیر افیہ سے ہوں گے اللہ باق آپ کو حوش رکھے ہر تکلیف پرشانی سے بچائے آمین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اچاری چکن بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پساند آئے گی اور آپ اسے بنا کے ضرور ٹرائے کریں گے اچاری چکن بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کپ تیل پانچ عدد میں نے پیاز لیا ہے اور ان کا پیسٹ بنا لیا ہے وان ان ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے لسنر ادرک کا پیسٹ وان ان ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اچار دو دری میں نے سائز کے میں نے لیا ہے ٹیماتروں نے یہ چاپ کر لیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے لیا ہے دہیں اور ایک فل چکن میں نے لیا ہے اور اسے اچھی طرح دو کے رکھ لیا ہے مسالے جو اس میں جانگے وہ ہیں وان ٹیبل سپون لال میچو کا پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلتی وان ٹی سپون میں نے لیا ہے سوکھا دنیا پاوڈر وان ٹی سپون گرم مسالہ نمک خسپے ذائقہ اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے خسوری میتھی یہ جی ہیں ہمارے اچاری چکن بنانے کے لیے گریڈینٹس پتیلہ میں نے گیس پہ رکھ لیا ہے اب اس میں میں شامل کرتی ہوں تیل بسم اللہ جب تیل ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا تو اس میں میں پیاز کا پیسٹ شامل کروں گا تیل ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں پیاز کا پیسٹ شامل کرتی ہوں پیسٹ شامل کرنے کے بعد اسے ٹی چار منٹ کے لیے میں اس میں پیاز میں فرائے کروں گی اور پھر اس میں لسن اور ادھر کا پیسٹ شامل کریں گے تین چار منٹ کے لیے میں نے پیاز کی پیسٹ کو فرائے کر لیا ہے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں لسن اور ادھر کا پیسٹ اسے شامل کرنے کے بعد اسے بھی کرتے ہیں مکس اور دو تین منٹ کے لیے اسے بھی تیل میں فرائے کر لیتے ہیں لسن اور ادھر کے پیسٹ کو میں نے تین چار منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے چکن کو میں نے چار پانٹ منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں چکن چکن شامل کرنے کے بعد اسے کرتے ہیں مکس اور چار پانٹ منٹ کے لیے سے بھون لیتے ہیں چکن کو میں نے چار پانٹ منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب میں اسے شامل کرتے ہیں مکس اور اسے لیے کر لیتے ہیں مکس پھر میں اس میں لار میچو کا پاوڈر نمک اور حلدی شامل کرتی ہوں اب میں اس میں شامل کرتی ہوں لار میچو کا پاوڈر نمک اور حلدی اور اسے کرتے ہیں مکس اسے مکس کرنے کے بعد دو تین منٹ کے لیے اسے بھون لیں گے پھر اس میں میں شامل کروں گی دہیں تین چار منٹ چکن کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اب میں اس میں شامل کرتی ہوں دہیں دہیں شامل کریں اسے بھی کر لیتے ہیں مکس اور دو تین منٹ کے لیے مزید اور بھونتے ہیں اب میں اس میں شامل کرتی ہوں کسوری میں تھی سوکھا دلیاں پارڈر اور گرم مسالہ اسے شامل کرنے کے بعد چکن کو مزید اور بنے گا تھوڑی دیل کے لیے پھر اس میں چار شامل کریں گے ماشاء اللہ یہ چکن ہمارا اچھی طرح بھون گا اور اس کی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں چار چار شامل کرنے کے بعد اسے دو تین منٹ کے لیے اور مزید بھونے گے تاکہ جو ہمارا چار ہے وہ چکن میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر اس میں دلیاں شامل کریں گے الحمدللہ چار ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں دلیاں اور ہمارا اچاری چکن وہ بلکل خیار ہے ہم ایسے نکالتی ہوں پلیٹ میں الحمدللہ ہمارا مزیدار سا اچاری چکن ہو گیا تیار اگر آج کی ریسپی آپ کو میری پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری چینل سے مطلق ویڈیو کی نوٹیفکیشن باروقت مل سکیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی